حسد عربی زبان ایک علمی اور دوسرا عملی علمی یہ کہ حسد کے آپ پر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں عملی یہ کہ حسد کے جذبات کو عمل نہ لانا اگر کسی خیال کو عمل میں نہ لائے جائے تو وہ پروان نہیں چڑتا حسد کرنے سے آپ جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کسی کے لئے برا سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ منفی سوچ کی منفی انرجی آپ پر سب سے زیادہ اثر کرتی ہے یہ منفی انرجی آپ کے اردگرد رہتی ہے جو آپ کو نفسیاتی طور پر بیمار کرتی ہے آپ کے اس ٹمک پر بہت برا اثر ہوتا ہے جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو یہ منفی انرجی آپ کے ذہن پر اثر کرتی ہے اور ذہن سے اس ٹمک کو سگنل ملتے ہیں اور بھوک ختم ہو جاتی ہے اور اگر بھوک ختم نہ بھی ہو تو اور طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ جلن پیٹ کا خراب ہونا گیس بننا حسد سے آپ کے دل اور احساب پر بہت برے اثرات پڑ سکتے ہیں حسد سے انسانی ہمدرد احسابی نسام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے حسد سے انسانی آنکھوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے حسد کے منفی انرجی آپ کے آنکھوں کی روشنی چھین سکتی ہے جیلسی دماغ کی ایک منفی حالت ہے جبکہ دوسری طرف جیلسی کسی کو کھو دینے کے ڈر اور ناراضگی کے اشتراک سے بھی بنتی ہے اس طرح کی جیلسی یا ناراضگی تب ہوتی ہے جب ایک رشتہ کسی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور اس رشتے میں موجود دوسرا شخص کسی تیسرے انسان کی طرف متوجہ ہو جائے تو ناراضگی کا سبب پیدا ہو جاتا ہے غصہ کسی بھی انسان کے چہرے کے اظہار اس کی بارڈی لینگویز سے ظاہر ہوتا ہے زیادہ غصہ نفسیاتی مسائل میں بہت بڑا مسئلہ مانا جاتا ہے خاص تحقیق کے مطابق غصہ کرنے والے میں بلڈ پریشر، دل کے امراض اور شگر جیسی محلک بیماریاں جلد لاحق ہو جاتی ہیں جیلسی اور غصہ جسمانی مسائل کے ساتھ ذہنی اور نفسیاتی مسائل کو بھی بہت جنم دیتا ہے ان میں سے زیادہ مسائل ڈپریشن، بیچینی اور انزائٹی ہے کیلیفورنیا میں تحقیق کے مطابق ہر چھے میں سے پانچ لوگ غصے کی وجہ سے چڑچڑاپن کا شکار ہوتے ہیں جیسے ہی ہم غصہ کرنا زیادہ کرتے ہیں، دماغ میں موجود ہائپو تھالمس، پکچوٹری گلینز کو ترغیب دیتا ہے دماغ میں یہ ترغیب ہونے والا پچوٹری گلینز، ہارمون، ایڈرنالین اور کارٹیسون کو ختم کرتا ہے جو کہ آرگن سسٹم کے لیے نقصان دے ہوتا ہے خون میں شگر اور گلوکوز کی مقدار بڑھتی ہے آرگنز کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے خون کی رفتار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے پھیپڑے آکسیجن لینے کے لیے مزید جدو جہد کرتے ہیں دل کے آرزے کا سب سے زیادہ خطشہ ہوتا ہے ایک خاص عروے کے مطابق پاکستان میں موجود لوگ سترہ فیصد غصہ کرنے میں زیادہ جل بازی کرتے ہیں ارتیس فیصد لوگ جل غصہ کرتے ہیں انتیس فیصد لوگ جل غصہ نہیں کرتے جبکہ سولہ فیصد لوگ غصہ نہیں کرتے جو لوگ بہت زیادہ جلدی غصہ کرتے ہیں ان میں مرد حضرات کی شرح زیادہ ہے جبکہ وہ لوگ جلدی غصہ نہیں کرتے ان میں زیادہ شرح خواتین کی ہے اگر غور کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے زیادہ تر مسائل کون سے ہیں بیروزگاری، علاج معالجہ کا فقدان، تعلیم کی کمی، بے انصافی وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم، قانون کا غیر منصفانہ نفاظ ان تمام نا انصافیوں کی وجہ سے لوگوں میں غصہ اور حسد جنم لے رہا ہے